سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے پھر سیکیورٹی فورسز کے حوالے سنو نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے قربانیاں دے کر ہمیں محفوظ بنایا ہے لیکن ناشنل سیکیورٹی کے حداف بڑے وسیع ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ چند لوگ امیروں کسی ملک میں اور بے شمار لوگ غریب ہوں اور وہ آپ کہیں کہ یہ ایک ناشنل سیکیورٹی یہاں پر اس ملک میں حاصل ہے یہ بڑا مسئلہ ہوگا اور پھر یہ کہ جائز حقوق دینا کشمیروں کو یہ بھارت کے حق میں ہے تو کیا بھارت پہل کرے گا باوڑوکر صاحب کیا لگ رہا آپ کو عمران خان صاحب کی یہ سوچ ہے کہ بھارت پہلا قدم اٹھائے اب باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی بیک چینل پر معاملات چل رہے ہیں ابھی ایل اوسی پر پھر سیس فائر کی بات ہوئی ہے دوبارہ سے معاہدہ کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے تو یہ جو بیڈن چاہ رہے ہیں کہ خطے میں یہاں پر معاملات صحیح ہوں تاکہ افغانستان میں امن ہو سکے پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے تو کوئی بھارت پہلا قدم اٹھائے گا کوئی پہلا قدم یہ لگتا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر جو اس نے ختم کیا وہ واپس لے تو وہ ہوتا نظر آرہا آپ کو اوسامہ صاحب پاکستان نے ہمیشہ ایک چیز تو ثابت کی پاکستان کی گورنمنٹ نے کہ وہ اس خطے میں امن چاہتے ہیں وہ اس خطے میں کشیدگی نہیں چاہتے وہ اس خطے میں بدھمنی نہیں چاہتے لڑائی نہیں چاہتے وہ انڈیا کے ساتھ ایک اچھا تعلق رسنا چاہتے ہیں لیکن انفورچنیٹی انڈین گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے اس خطے کا بیلنس قراب ہو رہا ہے امن تباہ ہو رہا ہے اب مجھے ایک باہ بتائیں کہ عمران خان نے آج پھر اکمتہ آفر کیا کہ جناب انڈیا مودی جو ہے وہ ایک سٹیپ لے پولیٹیف سٹیپ لے تو ہم بلکل ان کے ساتھ چلنے کو چاہ رہے ہیں ایک ایشو کشمیر ہے مین ایشو کشمیر ہے کہ مودی صاحب جو ہے اب ان کو وہ سٹیپ بیک کرنا پڑے گا وہ جو انہوں نے واپس لیجلیشن کی اس کو واپس دینا پڑے گا اب دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو آج آج لاہور میں تین اپان دشت در پکڑے گئے ہیں تینوں فانستان سے ہیں تینوں وہاں سے بھیجے گئے ہیں مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کریں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ٹارگٹ کلنگ کرنے کے بعد ان کو اسی اسی لاکھ روپیہ بھی ملنا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر پاکستان مخالف جو ایجنسیز ہیں جن میں انڈین ایجنسیز بھی شامل ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں اب اس سے تو بڑا کلیر بڑا واضح طور پر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو ساری کاروائی ہوئی اس کا مقصد پاکستان میں دشت گردی کروانا بدمنی پھلوانا تھا اور اس کے پیچھے انڈیا تھا اب اگر یہی لوگ انڈیا میں کئی پکڑے جاتے تو آپ سوچیں کہ انڈیا نے ساری دنیا میں جو شور مچانا تھا وہ آپ دیکھیں اب کبھی ان کے سرونگ کرنل پکڑا جاتا ہے کبھی ان کے دوسرے لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر یہ کہ چائنہ کی امیسی جو کراچی ہے اس میں جو ٹیک ہوا اس کے پیچھے انڈیا ہے کوئٹا میں جو دشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے انڈیا ہے تو اسامن صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف انڈیا پاکستان میں دشت گردی بھی کروائے ایک طرف انڈیا کشمیر میں ریاستی دشت گردی کرے اس کو ایک جیل خانہ بنا دے وہاں کے لوگوں گھروں میں محصور کر دے کشمیر کو جبری طور پر اپنی ریاستی ڈکلیر کر دے اور پھر وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ پاکستان اس کے ساتھ دوستی کے تعلقات جو ہے وہ کرے گا یا پاکستان جو ہے اس سے کسی بھی ایشو پر ڈائلوگ کرے گا اگر انڈیا سنسیلٹی کے ساتھ چاہتا ہے کہ خطے میں امن آئے اگر انڈیا چاہتا ہے کہ جناب پاکستان اور انڈیا کے دمیان ٹریڈ کھلنی چاہیے دوستی بڑھنی چاہیے پوزیٹیو سٹیپس لینے پڑیں گے افغانستان میں ان کے جو ٹیرر سیلز ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے افغانستان میں جن جن وہ دہشتگر تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے جن جن تنظیموں کے ذریعے سے پاکستان میں دہشتگردی کرا رہا ہے ان تنظیموں کو نہ صرف ڈسکلوز کرنا پڑے گا ان کے پیچھے سے ہاتھ اٹھانے پڑیں گے بلکہ ڈسکلوز کرنا پڑے گا اس سٹیپس دیکھیں اگر تو ایک کنکریٹ قسم کی آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ دیر پر تعلقات قائم رہیں تو انڈیا کو پھر نیک نیتی کے ساتھ آگے چلنا پڑے گا میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ بڑی نیک نیتی کے ساتھ پاکستان نے ہر اس ایلیمنٹ جو مرضی پاکستان کو ماضی میں لگائے گئے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے تو دعویٰ کو یہاں سے ختم کیا گیا جس طرح مختلف ایسی جماعتیں تھی جیش محمد کو ختم کیا گیا بہت ساری ایسی تنظیمیں تھی جن کو بالکل خیال سے ختم کر دیا گیا اس کا مطلب یہ کہ پاکستان جو ہے پاکستان کی جو سٹیٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی اکانومی کی طرف توجہ دیں ہم پاکستان کو انٹرنلی سٹرونگ کریں ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل دیں ہم چاہتے ہیں کہ امان ہو یہ ایک بڑی یہ ایک بڑی کلیریٹی کے ساتھ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ بڑے ہم نے بڑے بازیں کسی بھی سیپس لیے سوالے سے جوڈیشل سیپ بھی لیے ہیں اور عملی اقدامات کی ہیں اب اگر انڈیا یہ چاہتا ہے تو پھر انڈیا کو بھی عملی اقدامات کرنے پڑیں گے جی جی اب ناشنل سکیورٹی کے اگر بات ہوتی ہے یہ بات جنرل قمر جوید باجوا صاحب نے بھی کہی تھی کہ اور بات ہوتی ہے یہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے آلہ سطح پر یہ بات ہوتی ہے کہ ناشنل سکیورٹی قومی سلامتی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس اسلحہ ہے آپ کی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں لیکن ایکنومک سکیورٹی کے بغیر معاشی استحکام کے بغیر وہ اس سے جڑی ہوئی ہے ناشنل سکیورٹی آپ کی اس کے بغیر نہیں ہے اگر کوئی ملک معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے تو یہ ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کس طرح اس ملک میں تباہی آتی ہے یا فورسز کو پھر کت ساتھ تک فورسز کام کر سکتی ملک کے لیے جب معاشی طور پر کوئی ملک کتنا کمزور کر دیا جائے تو یہ تو ماضی میں ہوا ہے تو اسد خرال صاحب یہ سوچ نظر آ رہی ہے ہماری سیول حکومت کی بھی اسکری قیادت کی بھی تو آپ کو لگتا ہے اس طرف جایا جا رہا ہے لانگ پلاننگ نظر آ رہی ہے ناشنل سکیورٹی کی کیونکہ یہ جو بلینٹری صنامی اگر آپ کی جس کو کہتے ہیں یا بلینٹری پروگرام کہتے ہیں یہ بھی ناشنل سکیورٹی سے جڑا ہوا ہے آپ کے ملک سے اگر آپ بات کرتے ہیں بڑے بڑے ڈیمز کی یہ بھی ناشنل سکیورٹی میں شامل ہے اگر آپ اب تو تعلیم کی حوالے سے بات کرتے ہیں وہ بھی ناشنل سکیورٹی میں شامل ہے تو کوئی بھی ملک اگر ترقی نہیں کر رہا تو وہ پھر اترا محفوظ ملک نہیں ہوتا تو یہ کمپری ہنسیفک سوچ نظر آ رہی ہے اس پر کام ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو اسد خیرل صاحب دیکھیں یہ تو ایک لانگ ٹرم چیزیں ہیں معاملہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ معاملہ ہے کشمیر کا جو ایک کوئر ایشو ہے ظاہری بات ہے اس کے علاوہ اور بہت سارا آپ تو فوڈ سکورٹی کا بھی ایشو آ گیا پاکستان جو ایک ذری ملک ہے جو کہ ایکسپورٹ کرتا تھا گنہ اور چینی جو ہے وہ اس حالت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی کا بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں پہلے پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں گندم امپورٹ ابھی بھی اپروول ہوئی ہے چینی کی اپروول ہوئی ہے امپورٹ کی پھر کبھی ایکسپورٹ کی ہو جاتی ہے یعنی گورک دھندہ ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایک اور بڑا چیلنج آ رہا ہے آپ دیکھیں نا یہ فصل ابھی پچھلی سال مئیز اور میں فصل آتی ہے اور جون میں کرائیسز آٹے کا پیدا ہو گیا ابھی بھی یہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے معاملہ یہ جو میں ہوسامہ صاحب لمبی چوڑی باتیں 73 سال ہو گئے ہیں کانیاں ہم سون رہے ہیں توتہ میں نہ کی کبھی مشرف کی پہلے ہی سی تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو پاکستانی میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں سے بھارت سے دوستی کی باتیں کر رہا ہے اس کی وضع کیا اس کی وضع ہو سکتی ہے پاکستان میں اکالی پڑ گئی ہے جو بھوک کی اکالی پڑ گئی ہے جو گیہوں کی اکالی پڑ گئی ہے جو کپاس کی اکالی پڑ گئی ہے یہ ہو سکتی ہے یا اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی آرمی اب پٹ پٹ کر ان کی حالت پتلی ہو چکی ہے اور جہادی بھی نہیں گھس پا رہا ہے مطلب جہادی سے کہنے کا مطلب ہے جو ٹیرریسٹ یہاں پر گھستے تھے وہ بھی نہیں گھس پا رہا ہے تو ان کے قارن ہو سکتا ہے کہ یہ سائد اب تھنڈے پڑ چکے ہیں اب یہ مطلب ان کے اندر لڑنے کی چھمتہ نہیں ہے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے تو دوستو پاکستان کے لوگ اب دوستی کی بات کر رہا ہے حالانکہ پاکستان کے لوگ تو دوستی کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے اندر کا جو جہر ہے وہ بہت جلدی نکل آتا ہے اور پاکستان کی میڈیا بھی بہت زیادہ دوستی کی بات کر رہے ہیں امران گھان بھی دوستی کی بات کر رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو پاکستان کے ساتھ ہمیں دوستی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے پاکستان کی طرف سے یہ چیزیں سائد اس لیے بھی آ رہی ہوں کہ سائد پاکستان کو کوویڈ ویکسین چاہیے وہ پاکستان کو کوویڈ ویکسین مطلب وہاں پر جو ریسین ویکسین ہے یا چائنیز ویکسین ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں کے لوگ ہی کوویڈ ویکسین نہیں لے پا رہے ہیں مطلب تیرہ چودہ ہجار روپے کا پر ڈوس پڑ رہا ہے تو اس طریقے کے حالات پاکستان میں ہیں اور پاکستان مطلب اب بارس سے بہت زیادہ دوستی کی بات کر رہا ہے پاکستان میں سیچویشن بہت خراب ہے تو اب عمران خان پھر سے وہی دو قدم پیچھے لو چار قدم یہ ان کا جرنل باجبہ بھی بول رہا ہے کہ ہم اتنا پیسہ آرمی میں لگا دیں گے تو مطلب لوگوں کی ترقی کیسے ہوگی مطلب آپ سمجھ سکتے ہو دوستو پاکستان کی آرمی تو بہت پیسہ لگاتی ہے اگر اس کمپیر ٹو کنٹری انڈیا سے فائٹ کرنے کے لیے اور انڈیا کی آرمی مطلب آپ پتہ ہے انڈیا کا پاکستان بس کے ساتھ بورڈر نہیں انڈیا کا پنگاب چائنا سے زیادہ چلتا ہے تو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں بہت پیسہ لگانا پڑتا ہے تو یہ دو تین چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کومن باکس میں جرور لکھیں کیا پاکستان یہ جو نیا گیم کھیل رہا ہے اس کے پیچھے کیا پریشہ ہے امریکہ کا پریشہ ہے یا پاکستان کی حالت خراب ہے عرصہ مباسطہ کی وہ پریشہ ہے تو دوستو کومن باکس میں جنرور لکھیں دنبات دوستو بیڈیو دیکھنے کے لیے جائے ہیں